پاکستان و افغانستان کے درمیان تین اوڈی اے میچز کی سیریز سری لنکا میں بائیس چوبیس اور چھبیس آگست کو جو ہے وہ ہمبن ٹوٹا اور کولمبو میں کھیلی جائے گی تو اس سیریز کے لیے پاکستان نے اوریڈی جو ہے وہ کچھ کھلاریوں کے نام شارلیس کر لی ہیں جن کا میں نے پہلی ویڈیوز میں ذکر کر لیا تھا لیکن اب جو ہے وہ بڑی بریکن نیوز ہے اس سیریز کے لیے کہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے بھی جو ہے وہ اپنا اتھارا رکنی سکارٹ جو ہے وہ اس کا اعلان کر دی ہے اور بڑا سٹرانگ جو ہے وہ انہیں کھلاریوں کو شامل کی ہے اور نور احمد جو ہے انہیں اوڈیا اس سیریز میں جو ہے وہ واپسی کی ہے زیاور رحمان اکبر وہ ان کے بجے نور احمد کی بجائے وہ اب جو ہے وہ باہر بیٹھیں گے اور نور احمد جو ہے وہ ان کی جگہ پہ کھیلیں گے اور اظہار الحق نوید جو کہ ٹیسک ٹیم میں جو ہے وہ موجود تھے ان کو چنا گیا تھا لیکن ان وہ کھیلے نہیں ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ نہیں چنا گیا ان کو ریٹین نہیں کیا گیا اور اگر فاسٹ بالرز کی بات کریں تو محمد سلیم صافی اور وفادار مومن جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ریٹین رہیں گے اور یہ کھلاری جو ہے انہیں بنگلہ دیش کے حلاف بھی جو ہے وہ سیریز کھیلی ہے تو افغانستان نے پاکستان کے حلاف جو ہے وہ بڑی اندہ ٹیم کا اعلان کیا راشد خان اس میں موجود ہے لیکن راشد خان کا مطالق ابھی جو ہے وہ ساری چیزیں کلیر نہیں ہیں کہ راشد خان انجریز سے تب تک جو ہے وہ صحیح سے جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ فٹ کار لیں گے یا نہیں کریں گے تو اگر جو ہے وہ راشد خان فٹ ہوئے تو وہ اس سیز میں کھیلیں گے لیکن افغانستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے راشد خان کو جو ہے وہ اٹھارہ رکنی سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر کا کہنا تھا کہ ہماری تمام ترتوہ جو اس بات پر ہے کہ ہم مستقبل قریب میں آنے والے دو بڑے ٹونمنٹ جو کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ اندہ ٹیم بنائیں پاکستان کے حلاف تین میچز کی سیریز سے ہمیں جو ہے وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ بہترین ٹیم تیار کرنے کے لیے جو ہے وہ برپور موقع ملے گا پاکستان کے حلاف سیریز کے لیے ہماری تیاریاں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں بہت مصبت ہیں قابل میں جو کیمپ لگا تھا وہاں پہ کھلاریوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا بڑی انہیں محنت کی ہے بڑی کڑی محنت کی ہے اور جو ہے وہ یہ جو قابل میں کیمپ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا ایک ہفتے کا یہ کیمپ جو ہوا تھا یہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمس سینٹر سٹاف کی زیرے نگرانی جو ہے وہ ہوا تھا اور ہماری ٹیم جو ہے وہ پاکستان سے سیریز سے قبل ایک ہفتے کا کنڈیشننگ کیمپ بھی جو ہے وہ کرے گی تو یہ سب کو جو ہے وہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر کا کہنا تھا اور وہ بڑے پور امید ہے کہ افغانستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کو ٹاپ ٹائم دے گی اور ان کا یہی ماننا ہے کہ اس سیریز سے جو ہے وہ جیسا جیسا کہ سری لنکا میں کیوں گا افغانستان کرکٹ بورڈ کی ویسے جو ہوم سیریز ہیں وہ ساری جو ہے وہ یونائٹیڈ عرب ایمرٹس میں کھیلی جاتی ہیں لیکن اس سیریز کو یہ افغانستان کی ہوم سیریز ہے لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ سری لنکا میں رکھا گیا اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے اور آگے ورلڈ کپ بھی وہ انڈیا میں ہونا ہے تو ان بڑے دونوں ٹورنمنٹس کی جو ہیں وہ سری لنکا اور انڈیا انڈیا ان کی کنڈیشنز آلموست سیم ہیں تو ہمیں دونوں ٹورنمنٹس کی تیاری کے لیے جو ہے ان کی جو ہے وہ مدد ملے گی تو اس وجہ سے ان نے یونائٹیڈ ارمارٹس میں کھیلنے کی وجہے وہ اپنی ہوم سریز سری لنکا میں کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے پہلے دو میٹ ہم بن ٹوٹا میں کھیلے جائیں گے اور آخری میٹ کلمبوں میں کھیلا جائے گا افغانستان نے جوکری کے ٹیم کا اعلان کیا ہے اس میں حشمت اللہ شہیدی وہ افغانستان ٹیم کے کیپٹن ہیں رحمان اللہ گرباز ٹیم میں شامل ہیں اکرام ٹیم میں شامل ہیں ابراہیم زدران ٹیم میں شامل ہیں ریاض حسن رحمت شاہ نجیب اللہ زدران محمد نبی عظمت اللہ عمر زی راشد خان نور خان مجیب الرحمان فضل حق فاروقی عبد الرحمان محمد سلیم صافی وفادار محمد اور ریزر میں جو کھلاری رکھے گئے ہیں فرید احمد ملک اور شہید اللہ کمال ان کو ریزر میں رکھا گیا میں افغانستان کا سکوارڈ ہے اس کا ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں حشمت اللہ شہیدی جو ہیں وہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہوں گے رحمان اللہ گرباز ہوں گے اکرام ابراہیم زدران ریاض حسن رحمت شاہ نجیب اللہ زدران محمد نبی عظمت اللہ عمر زی راشد خان نور احمد مجیب الرحمان فضل حق فاروقی عبد الرحمان محمد سلیم صافی وفادار محمد ریزرز میں جو کھلاری شامل ہیں دو کھلاری کو رکھا گیا ہے فرید احمد ملک اور شاہید اللہ کمال یہ ریزرز میں رکھے گئے ہیں اگر پاکستان کی ٹیم کی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم نے بھی مکی آرثر اور بریڈ برن اور بابر آزم کی مشاورہ سے گیارہ سے بارہ کھلاری جو ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ افغانستان کے حلافی سیریز میں کھیلیں گے وہ ایشیا کب میں بھی کھیلیں گے اور وہی موسٹ پراببلی جو ہے کھلاری سارے آپ کو ورلڈ کب میں بھی دکھائی دیں گے انٹی لینس اور ان لینس کوئی کھلاری خودان ہاستہ جو ہے وہ بہت بری پرفارمنس دکھاتا ہے یا پھر جو ہے وہ انفٹ ہو جاتا ہے تو وہ کھلاری جو پاکستان کی طرف سے سیلیک کی ہے کہ ویسے تو افغانستان کے حلاف جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا سٹیف سیلیکٹر نے جو پاکستان ٹیم کا اعلان کرنا ہے وہ بارہ اگست کو ہون ہے ایشیا کب اور جو پاکستان ورسز افغانستان کی سیریز ہو نہیں ہے لیکن بابر آزم مکی آر تھر اور بریڈ برن کی طرف سے جن کھلاریوں کو جو ہے وہ ان کو کلین چٹ دے دی گیا ہے کہ آپ بائی جن پاکستان افغانستان کی سیریز بھی کھلوگے آپ ایشیا کب بھی کھیلوگے آپ جو ہے وہ ورلڈ کب بھی کھیلوگے تو ان کھلاریوں میں شامل ہے بابر آزم کیپٹن امام الحق فہر زمان محمد رزوان حارس روف نسیم شاہ شہین شاہ فریدی اسامہ میر محمد نواز آغا سلمان علی اور شاداب خان جو ہے ان گیارہ کھلاریوں کو جو ہے گیارہ سے بارہ کھلاریوں کو جو ہے وہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم جو ہے وہ افغانستان کے حلاب بھی کھلائے گی ایشیا کب میں کھلائے گی اور ورلڈ کب میں وہ کھلائے گی اور یہ کھلاری ویسے بھی پاکستان کے کونسٹنٹ میمبر ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ کھلاریوں اور کو سلیکٹ کیا جائے گا اور موس پاولی ایک وکڑ کیپر بھی اور ہوگا طیب طاہر عبداللہ شفیق شان مسود اور جو ہے وہ ایک اور لڑکا تھا ساؤت شکیل ان میں بھی جو ہے وہ ٹائی پڑی ہوئی اس میں ان میں سے کون جو ہے وہ ٹیم کے اندر ان ہوتا ہے کون آؤٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ وسیم جونئر اور افتخار احمد کو بھی جو ہے وہ انڈر کانسٹیڈیشن ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ افغانستان کے حلاف ایشیا کب میں اور ورلڈ کب میں جو ہے وہ کھلائے جا سکتا ہے لیکن ختمی جو پاکستان کا سکارڈ ہے وہ جو ہے وہ بارہ درس کو جو ہے وہ انزمام الحق جو کہ پاکستان کے چیف سلیکٹر ہے وہ اناؤنس کریں گے اور موس پرابلی پاکستان موس پرابلی کیا کہ پاکستان اور افغانستان میں افغانستان کی پاس one of the best spinner in the world ہے تو میرے خیال سے افغانستان میں تو ویسے بھی spinners بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں تو افغانستان اور پاکستان کے میچز جب بھی ہوتے ہیں بڑے کانٹے دار ہوتے ہیں تو مجھے لگ یہی رہا ہے کہ اس سیریز میں بھی پاکستان کی صحیح سے جو ہے وہ سکیلز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوں گی اور میت اپ بیکٹ ٹیم ون اور جو اچھا پر فارم کرے وہ ٹیم جیتے لیکن ایزے پاکستانی میری تو خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مکمل ڈامیننس دکھائے اور افغانستان کو دھول چٹھائے لیکن افغانستان کے ساتھ جب بھی جو ہے وہ پاکستان کا میچ ہوئے افغانستان نے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا ہے اور افغانستان کئی مواقع پر جو ہے وہ جیتی بھی ابھی پیچھی جو سیریز ہوئی تھی اس میں افغانستان پاکستان سے جیتا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے جب پاکستان جیتا تھا تو پاکستان کا ایک آدھا کھلاری جو ہے وہ ایکسٹر آڈنی اینڈ پہ پرفارم کر دیتا تھا اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ پاکستان جی جاتا تھا کبھی جو ہے وہ شہین نسیم شاہ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر دیتے ہیں کبھی آصف علی جو ہے وہ اچھا پرفارم کر دیتے ہیں تو اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب بھی سیریز ہوتی ہے تو بڑے کانٹے کے مقابلے ہوتے ہیں شائکین جڑے بڑے پردوش ہوتے ہیں اور میرے حیال سے پاکستان اور انڈیا کے بعد اگر کرکٹ میں جو سب سے بڑی رائیولری ہے وہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ پاکستان ورسز افغانستان کی ہے تو ورلڈ کاب میں بھی ایشیا کاب میں بھی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے میچیز دیکھنے کے قابل ہوں گے اور بڑا جو ہے اس میں جوش و بلبلہ ہوگا دونوں طرف سے شائکین جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے اپنے اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سیریز میں بھی جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے کانٹے دار مقابلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آئی ہوپ یو انجائیڈ دا ویڈیو نیکس دوڑے تک سٹے بلیسن سٹے ٹیون اللہ حافظ